موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نورہ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علمہ اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات ناظرین پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں نورہ ہدایت کا فیڈبیک بہت اچھا ملتا چلا جا رہے ہیں میں بہت سے دوست رابطہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ جن علمہ اکرام کو بٹھاتے ہیں جن سے آپ گفتگو کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے اس کو اور خوبصورت بناتے چلے جائیں ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے بھائی بہت ہی سینئر بہت مختلف ٹی وی چینل پر آتے ہیں تو ان سے میں نے گزارش کی کہ حضرت آپ بھی تشریف لے آئیے کچھ ہمارے ناظرین آپ سے بھی مستفیس ہو جائے کافی عرصے بعد تشریف لائیں میری مراد حضرت علامہ مولانا اتھرمیا اختر القادری صاحب حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسے مزاج خیریہ سے ہیں آپ اللہ کا احسان آپ کی دعائیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ تشریف لائیں آج آپ کا دوسرا پرگرام ہے لگتار اللہ پاک قبول فرمائے کیونکہ آپ لوگوں کا ساتھ ہیں جب بھی ہم نورِ ہدایت یہاں کر رہے ہیں آپ بھی دعا کیجئے گا سب سے گزارشی ناظرین دعا کیجئے جتنے علماء اکرام یہاں آتے ہیں ان سب کی وجہ سے ہی نورِ ہدایت کی خوبصورتی بڑھتی چولی جا رہی ہے اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے ناظرین انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ ذکر ایسا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار کا ذکر کر رہا ہے کائنات ختم ہو جائے گی لیکن سرکار کا ذکر باقی رہے گا کیونکہ قرآن میں بھی تو اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا نا وَرَا فَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اس پر ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العزت حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے ناظرین لاس پرگرام میں بھی میں نے ارش کیا تھا قرآن کی آیت ہے کوشش کریں گے اس پر بھی گفتگو کریں ناظرین مقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور میں علامہ صاحب سے سوال کروں گا حضرت رشاد فرمائے گا قرآن کی روشنی میں ذکر مصطفی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي شَانِ حَبِيبِ الْكَرِيمِ رَوْفُ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ بے شک اللہ العظیم وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ حامد بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور نورِ ہدایت کی ٹیم کا وینس ایجری کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ موقع انعایت کیا کہ میں لوگوں تک دین کی ہدایت پہنچا سکوں اور میں بڑی خوشی ہوتی ہے حامد بھائی آپ کے پرگرام کو دیکھ کر کہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور دین کی ہدایت کی بات کرتے ہیں اور یقیناً آپ کے پرگرام کا فیڈ بیک کئی مرتبہ ہمارے دوستوں نے بھی ہمیں دیا جی شکریہ کہ ماشاءاللہ کے بہترین پرگرام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم آمین حامد بھائی جو آج آپ نے موضوع منتخب کیا یقیناً یہ موضوع ایک اہمیت کا حامل ہے بے شک اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اگر تشریف نہ لاتے تو کوئی شہ پیدا نہ ہوتی کوئی شہ بے شک صحیح ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا نہ میں عرش کو پیدا کرتا نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ میں اپنا رب ہونا ظاہر کرتا اور اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا مخصود نہ ہوتا تو یہاں پر خاص طور پر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ نبی کائنات کے رحمت للعالمین ہے خاتم النبیین ہے آپ کی ذات مبارکہ افضل اور عالی ہے آپ کا کردار آپ کی گفتگو آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کے زندگی گزارنا معشی زندگی گزارنا آپ کا ایک تجارت کو گزارنا سب شے کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے میں افضل اور عالی نظرات اب بات رہی کہ اللہ نے قرآن مجدید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کہ نہیں کیا یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن میں جب موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو یا ابراہیم اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو یا عیسیٰ اسی طرح یاہیہ کیا اسی طرح زکریہ اسی طرح اور دیگر انبیاء تقریباً پیتیس کے قریب جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے ان سارے انبیاء کے اسمہ مبارکہ اللہ نے لے کر بات کی کہ موسیٰ کو حکم دینا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ یہ کیجئے عیسیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے عیسیٰ یہ کیجئے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اے ابراہیم یہ کیجئے لیکن جب ذات مصفعہ کی بات آئی سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ شہر کی بھی قسم اسی طرح اب آپ مزید دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایوہ النبی کے نام سے پکارا صحیح ہے یا ایوہ المزمبل کے نام سے پکارا یہ جو چیزیں ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایک منفرد کر دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جو نبی کا امتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم مبارکہ سے انہیں نہ پکارے بلکہ جو اللہ نے اسمائے مبارکہ اسمائے ندہ قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان اسمائے ندہ سے اللہ دبارک و تعالی کے محبوب کو پکارا جائے اور پھر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ صرف مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی بات کی بلکہ صورت کی بھی بات کی بے شکت تو آپ اندازہ کریں کہ جب قرآن اللہ اور اس کے رسول اللہ کا ذکر تو کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور رسول اللہ کے ذکر کے بارے میں بھی بتا رہا ہے تو آپ دونوں کا ذکر کس قدر بلند ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیتیں بارکہ نازول ہوئی وَرَفَعْنَا عَلَقَ ذِكْرَكْ محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل اللہ نے میرے ذکر کو کتنا بلند کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں بھی جس جگہ کوئی بھی شخص اللہ کا ذکر کرے گا تو ساتھ ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر کرے گا سبحان اللہ آپ انعزد کریں کہ آپ اللہ نے کیسا انتظام کر دیا کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ میں لائلہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم آزان سنتے ہیں آزان میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے ساتھ ست مصطفہ کریم کا ذکر موجود ہے اسی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر موجود ہے محمد الرسول اللہ جی اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا ذکر موجود ہے لیکن جب تشہود میں بیٹھتے ہیں قائدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں مصطفیٰ کرنے پر ضرور سلام پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ کریں اللہ نے اس قدر بلند کر دیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کا ذکر ملا کیوں رہے ہیں دیکھیں ہم نے نہیں ملایا یہ اللہ نے خود ملایا ہے صحیح ہے کوئی شخص اگر خالی لا الہ الا اللہ کی صداوں کو بلند کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک کہ جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے گا تو آپ اندازہ کریں کہ خالی باہت اللہ کے ذکر کو ہم نے نہیں ملایا ساتھ میں اللہ نے خود اپنے محبوب کا ذکر بھی ان کا اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا پھر آپ آگے چلیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس قدر بلند کیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب دنیا میں کسی بھی مقام پر کوئی بھی شخص آپ کی شان عظمت کو بیان کرے گا گویا کہ وہ میرا ہی ذکر کرنے والا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا ادرت میں چاہوں گا ذکر مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے اللہ کے ذکر پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی ذکر مصطفیٰ ہے سرکار کے چاہنے والے حضور کے زمانے میں حضور کے دور میں حضور کے اشاق حضور کے صحابہ وہ کس انداز میں اپنی مجلس سجا کر سرکار کا ذکر کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے نا وہ دیکھ کر ذکر کر رہے ہیں کیا ارشاد فرمائیں گے یقین جانی ہے احادیث کثیرہ موجود ہے جی کہ صحابہ اکرام علیہ وردوان نے روایتیں بیان کی ہیں اور ان روایتوں کو آپ پڑھیں تو یقین جانی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ رسول اللہ سے کس قطر محبت کرنے والے ایک دن حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چودوی کا چاند چمک رہا ہے اب چودوی کے چاند کو ہر شخص اپنے محبوب سے مشابہت دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میرا محبوب چودوی کے چاند کی طرح ہے یا چودوی کی چاند ہے لیکن حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اور چودوی کے چاند کو دیکھا نا تو میں چودوی کے چاند کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدھم بلکل کم تر سمجھ رہا تھا کیونکہ اس چاند سے زیادہ روشن چہرہ مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے عاشق نے بھی تو کہا نا اے چاند تُو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے تُو تو میرے آقا کریم کے کنوں کی دھول ہے اور یہ کی نا آپ کی بات کو اور مصید بڑھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کسی حضرت کو پیدا کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے جی اللہ اکبر آپ آگے سنیئے اس نور کے دو حصے کیے گئے اور ایک حصے سے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا اللہ اکبر یہاں تک کہ جبریل بھی اسی سے پیدا ہوئے اور اس سے کائنات کو پیدا کیا گیا اس سے آسمان کو پیدا کیا گیا اس کی نور سے چاند تاروں کو پیدا کیا گیا تو آپ اندازہ کریں جس نور سے ساری شے پیدا ہوئی ہیں وہ چمکریہ اور دھمکریہی ہیں جس کے صدقے تو وہ خونور کے کالم کیا ہوتا ہے بھی آپ خود سوچیں اللہ نے ہماری آنکھوں میں اتنا نور دیا ہے کہ ہم آسمان پر نظر اٹھاتے ہیں تو وہ ستارے اور ستارے وہ چاند وہ سورج جو ہم سے کوسو مل دور ہیں وہ ہم ایک لمحے میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ نور اللہ نے ہماری صرف آنکھوں میں رکھا ہے اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خود نور علیہ نور ہیں وہ ذات مبارکہ کہ جس کے نور کو عالم اس قدر وسیع اور اسیع ہے کہ قائنات ان کے نور سے پیدا کی گئی ہے تو اللہ کے رسول کا جب ذکر گیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وردبان حضور سے کس قدر محبت کرنے والے تھے اور حضور کا ذکر عام اس لیے کیا کرتے تھے جب ہی آپ دیکھیں شمائل تربیسی اٹھا لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حوالے سے صحابہ بتا رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا آپ کی ظلفے کیسی تھی آپ کی جو ہے وہ بھوے کیسی تھی آپ کے ہونٹ مبارکہ کیسے تھے آپ کے دندانے مبارکہ کیسے تھے آپ کے ہاتھ مبارکہ کیسے تھے تو یہ ساری چیزیں در حقیقت ذکر اللہ ذکر رسولی تو ہے اور کیا ہے بے شک حضور کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہی تو ذکر رسول ہے ہم جب اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرنا بلکل اچھا حضرت آج کے دور میں آج کے زمانے میں عاشق حضور کا حضور کے عشق کا دم بھرنے والے مختلف انداز میں ذکر کر رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے کہ کس انداز میں ارشاد فرمائے گا کہ کس انداز میں کس طریقے سے حضور پاک کا ذکر ہم کریں ارشاد فرمائے گا دیکھیں مجھے ایک صحابی کی وہ روایت یاد آئی کہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے ارشاد اللہ میں دن میں کتنی مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑھوں اللہ کے رسول نے واسع طور پر فرما دیا کہ اگر تم پورے دن بھی مجھ پر درود و سلام پڑھنا چاہو تو پڑھ لو کیونکہ سب سے بہترین عمل یہی ہے رسول اللہ کا ذکر اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ان پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے اور آپ نے جو آیت ببرکہ پڑھی دی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بیشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے مومنوں تم بھی مصطفیٰ کریم پر خوب درود و سلام پیش کرو خیف خالی درود کی بات نہیں کی درود و سلام کی بات کی گئی کہ درود و سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اگر کوئی چاہتا ہے تقرب نبی کا ہو جائے حاصل ہو جائے اور رسول اللہ سے قرب قریب ہو جائے تو اس کا ایک بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سنلے آنکھ کہتے کہتے اچھا اچھا درود کی کسرت کرنے سے سرکار کا دیدار بھی ہوتا ہے جی 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 اگر آپ چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ناظرین کی تمنہ تو ہے نا ہر انسان کی ایک وہ شخص ہے جو ہر ہر عاشق تو چاہتا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کا دیدار کریں اور یہ تو ہماری اور آپ کی خواہش تو کچھ بھی نہیں ہے انبیاء کی خواہش رہی انبیاء چاہتے تھے کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ مالک اولا ہمیں آخری امت میں پیدا کر دے اللہ اکبر اور رسول اللہ کی امتی بنا دے تاکہ ہم ان کے دیدار کو دیکھ سکیں ان کے جلو کو دیکھ سکیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے کہ ہم نے اس امت میں پیدا ہو گئے اور اس نبی کے غلام بن چکے ہیں اس نبی کا کلمہ پر چکے ہیں جس کے امتی ہونے کی تمنہ انبیاء رکھتے رہے ہیں سبحان اللہ بے شکر ہم خود سوچیں نا کہ ہم اس نبی سے کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ درود و سلام کی کسرت کی جائے میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں ایک مقام بنا لیں گھر کے اندر اور گھر میں بیٹھ کر ایک مخصوص وقت دیکھیں ہم ہر کسی کے لیے وقت نکالتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی ٹائم کے لیے وقت نکالتے ہیں ہم شام کے کھانے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں ہم صبح صبح کے ناشتے کے لیے بھی وقت نکال کر ناشا کر کے چلے جاتے ہیں ہم دوپہر کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں دوستو یاروں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں محلے کی رشداروں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رات کا ایک پہر رسول اللہ سے محبت کے لیے نکال لیں اللہ اکبر سبحان اللہ رات کا وہ پہر کہ جس پہر میں سب سو رہے ہیں ہوں اور آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ ایسا وقت بھی کریں کاش ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں ناظرین خاص طور پر میں ان سے گزارش کروں گا اور ہماری ماہ بہنیں بھی ان سے بھی گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کسرت کیجئے اور کسرت کا طریقہ میں آپ کو بہت آسان سا بتا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بس مختصر اور جامع مختصر جامع درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پڑھنے میں شاید دو سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں آپ ایک پوری تصویح یعنی سو دانوں کی جو تصویح ہوتی ہے وہ آپ اگر پڑھنا چاہیں دو منٹ تو مشکل سے دو منٹ یا تین منٹ بس اگر ہت ہو گئے تو تین منٹ تین منٹ میں آپ وہ تصویح پڑھ سکتے ہیں تو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہر نماز کے بعد صرف یہ چار پانچ منٹ مزید اور دے کر درود سلام پڑھیں آپ پورے دن میں پانسو مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ملٹیپلائے آپ کر دیئے گا کیونکہ وقت بڑا مقتصر ہے میں ایک درود پاک کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں اللہ کے رسول نے اشیاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمت دس درجات کو بلند کر دیتا ہے اور دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جسے جتنے مزید بڑھانا ہے وہ خود بیٹھ کر گھر پہ ملٹیپلائے کرتا رہے سبحان اللہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا عرش کرنے لگے یارسللہ میں وظائف کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا بلکل کرنے چاہیے یارسللہ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہے حضور نے فرمایا درود پڑھیں تو صحابی اگلیت حاضر ہوئے عرش کرنے لگے یارسللہ میں نے اپنے وظائف کو تھوڑا کم کر دیا تین حصے وظائف کے ایک حصہ درود شریف کا تو سرکار نے فرمایا بڑھا دے تو اچھا ہے اگلے دن دوبارہ حاضر ہو اس طرح کرتے کرتے چار مرتب آیا جب چوتھی مرتب آیا تو سرکار نے فرمایا جی میرے پیادے صحابی کہاں تک پہنچے آپ کے وظائف تو صحابی ارش کرنے لگے یارسللہ دن کے تین حصے میں درود پڑھتا ہوں ایک حصہ میں وظائف کرتا ہوں تو سرکار نے فرمایا اگر بڑھا دے مقدار تو اور اچھا ہے تو صحابی ارش کرنے لگے یارسللہ آج کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں درود ہی بیشتا رہوں گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری بھی سنائی اور سرکار مسکرائے اس سے یہ ظاہر ہوا ناظرین کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسرت ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھیں اشک مصطفیٰ کا یہی تقاضہ ہے ذکر مصطفیٰ کا یہی تقاضہ ہے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف دائر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں بہت سی چیزیں آج سکھائی ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پرہ برکت اتا فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھئے اپنے پڑوسی اپنے رشتے دار سب کا خیال رکھے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ